چمنári کی فولوں میں گلزار ہے زینب بنت رسول پاک کا انوار ہے زینب تیرے جگر کی گوشوں کو کربل میں کار کر شرمندا تجھ سے آج بھی تلوار ہے زینب تیرے جگر کی گوشوں کو کربل میں کار کر شرمندا تجھ سے آج بھی تلوار ہے زینب حضرات میں آواز دے رہا ہوں حافظ عمد رئیس اکتر کو جن کا موضوع ہے تاریکین نماز کا انجاب مدعلم مدرسہ فیدانے قیمتی انشاء بابقار والمائے کرام معزز سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَئِن النَّحَارِ وَظُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِمَنَ السَّيَّاتِ ذَٰلِكَ ذِكَرَ عَلِي الزَّاقِرِينَ صدق اللہ العزیل عظیم آئیے سب سے پہلے ہم عورا کچھ سننے سنانے سے قب وعدہ لا شریک کی سنت پر عمل کرے کیونکہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں روح کی بقا کم گناہوں میں ہے اور ایمان کی سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ و سلام پڑھنے میں ہے لہٰذا آپ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کر دیں اور بعض آبادیں بلند پڑھ لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا رب قدیر فرماتا ہے کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں اور آت کے کچھ حصوں میں بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لئے حضرات محترم نماز اللہ تعالی کی خاص عبادت ہے جو دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے قرآن شریف کی پچاسو آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکر و حدیثوں میں نماز کی بڑی سختی سے تاقید آئی ہے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر کے جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو توحید و رسالت کے بعد سب سے پہلے اس کا اہد سب سے پہلے اس نماز ہی کا اہد لیا کرتے ہیں الغرض کلمہ کے بعد نماز ہی دین کی بنیاد ہے وعدہ لا شریق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اور اہل سنت والجماعت کے مطابق اپنے عقائد کو درست کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے عظیم و محتم بشان چیز نماز ہے آقا علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو اڑھا دیا آقا فرماتے ہیں ہر ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے اور ایمان کی پہچان نماز ہے میرے دوستو نماز کی عظمت و اہمیت کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اپنے اور اپنی اولاد مومن کے لیے دعا فرمائی تھی وہ نماز ہی کے متعلق تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو سب سے پہلے وہی ہوئی ہے وہ نماز ہی کے متعلق تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی آغوش میں زبان کھولی تو آمال میں سب سے پہلے نماز کی تاقید فرمائی گئی حضرت رقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی نصیحت میں سب سے پہلے نماز کا ذکرہ تا فرمائی نبی کریم علیہ السلام کے کسی صحابہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے وہ معافی طلافی کے لیے بارگاہ رسول میں حاضر ہوتا تو نماز پنجگانہ کی محافظت کا حکم دیا جاتا ہے اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں بے شک نکیاں پرائیوں کو مٹا دیتی ہے لہٰذا معلوم ہو گیا مسلمانوں کہ نماز بے پناہ حضمتوں اور ترخومیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کے دھونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے میرے دوستوں قرآن شریف میں نماز صحیح وقت پر پڑھنے کی تعقید فرمائی گئی ہے اور نماز چھوڑنے اور وقت پر نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید وارد ہوئی ہے ارشاد ربانی ہے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے بروز محشر کہ تمہیں کون سا عمل جہنم میں لے گیا تو حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے لہٰذا معلوم ہو گیا کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا ہے وہ عذاب دوزک میں گرفتار ہوگا اور ایسے ہولناک آتش دوزک کا سزاگار ہوگا جس کے ذکر سے ہی کلے جاموں کو آنے لگتا ہے عقل جواب دینے لگتی ہے میرے دوستوں تفسیر روح البیان شریف میں ہے ہواد فی جہنمہ لوجالت فیہا جبالت دنیا لما اتین لما اتین سالت یعنی ویل جہنم کی ایک ایسی بھیانک وادی کا نام ہے اگر اس میں دنیا کے بڑے بڑے پہار ڈال دیے جائیں بڑے بڑے پہار ڈال دیے جائیں تو اللہ اکبر اس کی تپش سے اور شدت حرارت سے انہوں بھی پگھل کر کے پہنے لگے یہ وادی ان لوگوں کا مسکر ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ اکبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءات فنماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے ایسی بھیانک وادی ہے جس کی شدت حرارت اور تپش سے جہنم کی دوسری وادیاں وادہ لا شریک کی بارگاہ میں روزانہ ایک ہزار مرتبہ پناہ مانگتی ہے اگر اس نہر کا ایک قطعہ بھی اس دنیا پر نازل ہو جائے تو پوری دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے رب قدیر نے وادہ لا شریک نے نماز چھوڑنے والوں کے لیے اس وادی کو تیار کر رکھا ہے اللہ اکبر غیو وادی ہے میرے مسلمان بھائیوں جس میں ایک قوہ ہے حضرت علامہ امجد علی آزمی علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں اس میں ایک قوہ ہے جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو رب قدیر اس کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے یقیناً بلا شبا مسلمان نمب نمازیوں کے لیے زانیوں کے لیے شرابیوں کے لیے سودخوروں کے لیے رب قدیر نے اس کو تیار کر رکھا ہے معلوم ہوا مسلمانوں بے پناہ ہے اس پر عذاب جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیسا بھیانک سما ہوگا وہ کیسی عذیتناک گھری ہوگی جب رب قدیر نماز سے غفلت پرتانے والوں کو اور اس کو ضائع کرنے والوں کو حکم فرمائے گا وائل جیسی وادی میں جانے کا اللہ اکبر جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے مسلمانوں یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ جہنم میں سب سے حل کا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جوتی پہنائی جائیں گی آگ کی جس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کا دماغ خولتا ہوا دماغ خولتا ہوگا جب سب سے معمولی اور سب سے حل کے عذاب کا عالم یہ ہے مسلمانوں تو سراپا آگ کا عالم کیا ہوگا جس سے خود جہنم خائف اترسا ہے خدا کی پناہ مانگتا ہے یاد رکھنا مسلمانوں آج تم نماز نہ پڑھنے کے لیے بہانہ بناتی ہو نماز نہ پڑھنے کے لیے ترہ ترہ کے بہانے کرتے ہو لیکن خدا کے یہاں کوئی بہانہ کارگر ہوگا ہی نہیں اگر اس وعدہ لا شریک کے وہاں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کریم کی محبت ہے اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے نماز ہی جنت کی کنجی ہے آقا فرما رہے ہیں لیکن یاد رہے آقا نے فرما دیا نماز جنت کی کنجی ہے مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے گی وہی جنت کی کنجی ہے جو تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے جو طریقہ مصطفیٰ میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے جو نبی کی یاد میں نماز پڑھی جائے وہی جنت کی مکنچی ہے مسلمان یاد رکھنا آج تم نماز سے غافل ہو رہے ہو تم اس نبی کے ماننے والے ہو اس نبی کے چاہنے والے ہو جن کی پوری پوری رات قیام و پرکو میں گزرتی تھی اس نبی کے ماننے والے ہو جنہوں نے اللہ کا ہر حکم بندوں تک پہنچایا ہے اور یاد ارخنا مسلمان صرف آقا علیہ السلام نے پہنچایا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر عامل کر کے بھی دکھا دیا ہے اگر قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے تو سب سے پہلے قربانی کی ہے آپ نے اگر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے تو سب سے پہلے روزہ رکھا آپ نے اگر صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے تو سب سے پہلے پتھر کھا کے صبر کیے ہیں آپ نے اگر بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کا حکم فرمایا ہے تو سب سے پہلے بیوہ عورت شادی کی آپ نے جھوٹ نہ بولنے کا حکم فرمایا تو جھوٹ سے کوسو دور رہے خدا آقا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے مسلمانوں جو بانی اسلام نے آج سے چودہ سو برس پہلے نافذ کیا تھا آج بھی قائم ہے اور کل قیامت تک کی بھی قائم رہے گا نبی کریم نے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتا دیا ہے ایک طریقہ بتا دیا ہے ایک ذابط حیات عدا فرما دیا ہے جس پر چلنا ہمارے لئے آسان ہو گیا ہے نبی کریم نے اگر نماز پہلنے کا حکم فرمایا ہے تو سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے لیکن آج ہم نمازوں سے غافل نظر آ رہے ہیں یاد رکھنا مسلمانوں جلسہ جلوس منقل کرنا محرم کا کھچڑا پکانا بلا شبہ باس واجر سباب ہے استاز کی خدمت کرنا پیرو مرشد کی خدمت کرنا بلا شبہ باس واجر سباب ہے لیکن اس سے زیادہ فرض نماز کی آدائی ہے مسلمانوں امام عشق و محبت کی زندگی کا ہم مطالعہ کر لے کتنی مصروفیت ہے لیکن نماز کو ترک نہیں ہونے دیا مجاہد اسلام نے کر وہ بلا میں لڑتے لڑتے اپنی جان کو خدا کی راہ میں دے دیا لیکن جہاں نماز کو چھوڑا نہیں اگر آپ سنیت کو بچانا چاہتے ہیں بدنام ہونے سے تو آپ کو نیاز و فاتحہ کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کرنی ہوگی دعا ہے مولائی کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی تحفیق و رفیق عطا فرمائے باقفر و دعوانا الحمدللہ رب العالمين